سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام انیویسٹر سے مخاطب ہوں میں غوث الدین منیر بات کر رہا ہوں جی کل کی بات ہے تیس تاریخ جمعیرات کو ساڑھے تین تین بچ کر چالیس منٹ پر سی سی ایس سے مجھے فون آیا سی سی ایس سے لکشمی نارائن صاحب نے فون کیا آپ چھے بجے سے پہلے سی سی ایس آئیے آپ کو کچھ ڈاکیومنٹ پر سائن کرنا ہے وہ ڈاکیومنٹ جو ہی نا کوٹ میں سبمٹ کرنا ہے اور پھر آپ کو جو ہی نا منڈے ٹیوزڈے یا دو چار دن میں کوٹ بلائے گی اور آپ کا جو بھی امانٹ ہے آپ کو پیسہ مل جائے گا تو بھلے آپ آ سکتے ہیں کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہمیں آ رہا ہوں سب مانا کہ گھر میں بہت تھی اور جو ہے جانا ضرور ہی تھا کیونکہ کیسے سی سی ایس کے حوالے اور کیسے سی سی ایس ہی کر رہی ہے ٹائم نہیں تھا فوری میں گیا پانچ سے پہلے ہمیں پر پہنچا تو ریسپشن پر ایک اور ساہت تھے کھڑے ہوئے ان کا بھی انویسمنٹ تھا تو ریسپشن والا بولے اور ایک آ گئے نا ہیرا گولو مجھے جانتا تھا تو اچھا آپ دون جائیے سب ٹھیک ہے اوپر گئے اوپر گئے تو اور دو تھے یہ تینوں لوگ وہ تھے جو ہمارے گروپ کے نہیں ہیں مطلب یہ کہ شہباز خان صاحب یہ گروپ کے نہیں ہیں یہ لوگ الگ ہیں تو خیر ٹھیک ہے سلام علیک ہوئی پھر ہم لوگ انتظار میں کھڑے رہے رام کمار صاحب بلائے اور وہاں پر جو ہے کچھ پیپر سپے سائنٹ کرنا تھا تو میں لوں کہ کیا ہے پیپر سائنٹ تو وہ ایک پیٹیشن تھا جو کورٹ میں داخل کیا جا رہا تھا سب نے تو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس نے کسی نے پڑھا نہیں یا نہیں پڑھا میں نے کہا بھائی مجھے کابی دے سکتے ہیں کہ علیکشمی رہاں صاحب بولے مل جائے گی بات میں آپ چاہے تو بیٹھ کر پڑھئے تو میں نے وہ پیٹیشن پڑھا کہ وہ پیٹیشن ہم لوگ نے جو کمپلینٹ کی تھی اسی کو جو ہے پیٹیشن بنا کر اور اس میں جو ہے نا اور چارجس مطلب یہ کہ سی سی اس میں اور اس میں جو ہے نا کچھ مواد داخل کر کے یہ بنائی ہے کہ ہمارے پیسوں سے یعنی انویسٹرز کے پیسے سے یہ ساری جیداد خرید ہی گئی ہے جو بے نامی بھی ہے اور اس کے نام پر بھی ہے تو لہذا کوٹ کو اپلائی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا کوئی جیو اور کچھ جو ہے نا وہ ایشو کرے تاکہ وہ ساری جیداد کوٹ اپنے خبزے میں تو لے لی ہے اس کو بیشنے کے احکام دے اور یہ بالکل صحیح بات ہے اور میرے ساتھ چار آدمی تھے چار میں سے ایک شخص کا سولہ لاکھ تھا ایک کا پانچ لاکھ تھا اور ایک کا تین لاکھ تو خیر انہوں کے نام سے تو واقع نہیں ہوں لیکن ہیدر آبادی ہے اور پھر سب جو ہے تین لاکھ والے صاحب ٹوری چوکے میں رہتے پانچ لاکھ والے صاحب ٹوری سین کر کے چلے گئے وہ اور سولہ لاکھ والے جو ہے نا ادھر ٹالبن کے رہنے والے ہیں تو پھر مجھے زیادہ ٹائم نہیں دی ہمارے رامکمار صاحب لیکن سولہ لاکھ والے لڑکا جو ہے نا لڑکا بولا تو سب چالیس کے اندر ہی تھے وہ جو ہے نا رامکمار صاحب سے بہت دیر تک بات کیے مجھے دیکھا تو ہم صاحب بولے بولے پہلے ہی جو ہے نا آپ روزے سے ہے پھر ٹائم بھی جو ہے نا کم ہے پہلے ہی نا وہ ٹائم لے لی ہے میرا آپ جو ہے نا ان سے ہی بات کر سکتے خیر جب بات ہوئی تو وہ سولہ لاکھ والے صاحب بولے کہ بھئی دیکھئے وہ جو ہے نا اس نے ویلی ڈانڈا کو کھڑا کیا سپریم کورٹ کے وکیل کو اس نے بارہ کروڑ لیا اور جو ہے نا کچھ کام نہیں کیا پھر وہ کہنے لگے جناب کہ اور پتہ چلا کہ سعید آباد میں ایک جگہ آپ کو معلوم ہے سعید آباد میں سلپی اور وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے نا میٹنگ سوہ رہا ہوتے ہیں تو ایک میٹنگ میں ایک محترمہ میٹنگ لیتی تھی ساری لیڈیس آتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے ہسمنٹ بھی شامل ہو گئے پھر ان کے بھی غورتوں کے بھی شامل ہو گئے تو جو محترمہ وائزہ تھی ان کے شہر انہوں نے جو انہیں ایک پروپوزل رکھا کہ آپ لوگ اتنا پیسہ جمع کیجئے تو آپ کو ہر مہنہ دو ہزار ایک لاکھ پر ملیں گے تو خیر سب لوگوں نے ان کے پاس پیسہ جمع کیا تو کتنے عرصے کی بات ہے پتہ نہیں اس کے بعد جو انہا جب یہ ہو گیا کہ ہیرا گولڈ والی چلے گئی اور پیسہ نہیں ملنے لگا ایک سال تو ہو ہی گیا نا ایک سال سے پیسہ نہیں مل رہا تو وہ عرطوں نے بھی گربڑ کی ان کے شہروں نے بھی سب ان کو پکڑا وہ عرط تو چلی گئی اور ان کے شہر نے کہا کے بھی دیکھئے یہ پیسہ میں نے ہیرا گولڈ میں لگایا ہیرا گولڈ میں لگایا کس کے نام سے لگایا وہ صاحب اپنے نام سے لگا دیئے دو ہزار آتے تھے تین ہزار آتے تھے دو ہزار ان کو دیتے تھے ایک ادار خوب پتہ نہیں کتنے لوگ تھے کیا تھے بہت سارے لوگ تھے کیونکہ افتار کا خریب آ رہا تھا تو ہم لوگ جو ہے نا مختصر سے بات کیے انہوں نے کچھ بتایا انہوں نے کچھ بتایا تو میں نے کہا بھئی ایسا ہر جگہ ہوا ہے بومبے میں بھی ہوا دوسری جگہ پر بھی ہوا ہے پھر میں جب ویٹنگ میں تھا راہو کمار صاحب سے ملنے کے لیے کہا کہاں کہاں ویٹ کرو تو وہاں پر اندر جو ہے نا ایک صاحب دو تین سٹاف ہے مسلم آئے میرے خریب آئے بات کرے بولے آپ لوگ کیسا کر دیئے کیا کر دیئے ایسا کیوں ہو گیا اتنا جو ہے نا وہ ایڈی ایڈی والے جو ہے نا اسے صبح میں لے جاتے اور شام میں لاکر چھوڑ دیتے لیڈیس جیل میں بن کر دیتے تھے تو بھل ایک ہفتے میں جو ہے نا اس کی حالت خراب ہو گئی ایسا ہوا ایسا ہوا اتنا بڑا جو ہے نا ہم بلے ان کی تئیس سال کی سرویس ہے اور بلے میں نے ایسا کیس نہیں دیکھا بہت زالوں کو دیکھتا ہوں ایسا ہوا ایسا ہوا خیر مختصر بات یہ کہ ہم میں نے وہ پیٹیشن پڑا پیٹیشن میں داخل کر دی اور وہ چار لوگ بھی جو ہے نا وہ لوگ نے بھی سائن کر دیا اور پیٹیشن کوٹ میں داخل ہو رہی اور یہ بات ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح ہے میں جو ہے نا کل سے آسطا ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی اور آدمی فون کرے گا یا بتائے گا لیکن وہ تین جو دوسری لوگ تھے وہ جو ہے نا شہباز صاحب کے کیر آف نہیں تھے نا تو اس لیے وہ لوگ نے کوئی ڈیوز نہیں دی ہاں میں نے ان کو پہلی بار دکھا ٹھیک ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں اس سے پہلے بھی جب رمضان سے ایک دن پہلے بلائے تھے تو وہاں پر بھی ایک صاحب آئے تھے کہاں کے رہنے والے تھے مشیر آباد کے رہنے والے تھے وہ بھی جو ہے نا شہباز صاحب کو باز نہیں آئے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کمپلینٹ کیا ہے وہ خود جا کر ڈائریٹ کمپلینٹ کیا ہے ہاں تو وہ جو مسلم کام کرنے والے ہیں ایک صاحب وہ بولے بھائی بہت سارے جو ہیں نا اپلیکیشن سے اتنی اپلیکیشن سے دھیر پڑا ہوا ہے تو اگر بولنے ہی بات یہ کہ انشاءاللہ جو کمپلینٹ کیا ہے جو کمپلینٹ کیا ہے جو ایف آئی ارک کرے ہیں ان لوگ کے لیے خوش خبری ہے کہ بھئی انشاءاللہ ان لوگوں کو بہت سے بہت جل یہ جو ہے نا پیسہ جو بھینگ میں رکھا ہے وہ اور جو جیدہ ہے دے بیچ کر پیسہ دیا جائے گا یہ جو ہے نا سی سی ایس نے کہا ہے